می ٹائم کیا ہے؟ ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کو اپنی گھر کی لائف اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کریں مرد ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں وہ دس طرح کی ٹینشنز کا سامنا کرتے ہیں آپ دن میں بہت نئی ٹائم نکال سکتے ہیں تیس منٹ الگ کر لیں آپ کہیں واک پہ چلی جائیں یا چلہ پینے کہیں بیٹھ جائیں کسی کو مت لے کے جائیں یا اپنے ساتھ وقت کو سارے ہیں اس کے بعد ادھر سے نکلتے ہیں نا آپ ایک طرح سے ری چارج ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو دوبارہ فیز کرنے کے لئے اپنے لئے ضرور وقت نکالیں دنیا میں بہت مسائل ہیں بھائی سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جا رہے گا خواتین و حضرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزوان یاسمین آفتابلی چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھا آج میں بات کروں گی ایک پولیجک سے ہٹ کر ایک موصوب ہے می ٹائم می ٹائم کیا ہے ہم سب لوگ جدر جدر کھڑے ہیں جن جن مقامات پر کھڑے ہیں ہم لوگ کانسٹنٹلی سٹرگل کر رہے ہیں خواتین ہیں انہوں نے گھر چلانا ہے انہوں نے بچوں کی ٹیوشن کو دیکھنا ہے بچوں کو پک اپ اینڈ ڈروپ کرنا ہے ان کی ایکٹیوٹیز کو دیکھنا ہے اور بھی بہت ساری جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں ان کو اپنی گھر کی لائف اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کرنا ہے مرد ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں وہ دس طرح کی ٹینشنز کا سامنا کرتے ہیں ان کا کام باس کو پسند نہیں آیا کبھی بڑے کھڑوس ٹائپ کے باس مل جاتے ہیں وہ ٹینشن ہی دینے کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی لائفز بھی پھر گھر آئیں تو گھر بھی بچوں کو دیکھنا ہے خرچیں آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہیں لوگوں کو بچوں کے سکولوں کی تعلیم کا خرچ اٹھانا بڑا دکت آمیز ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مینج کرنا ان کا کام ہوتا ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے اسی طرح بچے جو ہیں ان کے اوپر پیر پریشر بہت ہوتا ہے ان کے ساتھ کے جو بچے ہیں ان کے پاس فلاں گاڑی ہے ان کے پاس فلاں چیزیں والد پروائیٹ کر رہے ہیں اگر وہ بچے کوئی ان کے پاس سرچن ایکٹیوٹیز ہیں کچھ چیزیں ہیں جو وہ ٹیکن فور گرانٹیڈ لیتے ہیں تو ہمارے والدین کے اثر تھوڑا سا اتنا زیادہ کیٹیگوری نہیں کر سکتے بہت اچھا پھر میں دیکھتی ہوں گھر میں خواتین مرد بھی بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں خواتین ایک بھار دوڑ کا شکار ہوتی ہیں اب بڑوں کا کھانا شاید الگ پکنا ہے وہ دیکھ لو ان کا کھانا صحیح سے تیار ہو اس کے بعد سے بچوں کا کھانے کا وقت ہو رہا ہے انہوں نے آنا ہے فلاں بچے کی فلاں پسند ہے فلاں کچھ سے کچھ کرنا پڑتا ہے ماں کو یہ سارے معاملات لیکن اس میں جو لوگ لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پریشز اٹھائے ہوتے ہیں ان کی اپنی ذات کی طرح جاتی ہے ان کی ذات تو گم جاتی ہے اور یہ دس سال یہ مجھے اب جا کے اندازہ ہوا میں دس سال جب میں نے اپنے بیوگی کے جھیلے اور جو جو پریشز لیے اب جب میں مڑ کے واپس دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں فلاں بات تو چلو میں نے پریشز لیا ٹھیک کیا لیکن فلانی بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا میں نے پریشز لیا میں نے کیوں کیا اپنے ساتھ ایسا کہ ہر وقت ایک ٹینشن ہر وقت ایک پریشز ہر وقت ایک پریشانی میں وقت گزارنا تو می ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک کا می ٹائم فرق ہو سکتا ہے یہ وقت کیا ہے آپ دن میں بہت نئی ٹائم نکال سکتے تیس منٹ الگ کر لیں اس تیس منٹ میں اپنا فون بند کر دیجئے آپ اپنا جو کمرہ ہے وہ بند کر دیں آپ کہیں واک پہ چلی جائیں آپ کہیں کافی پینے یا چلہ پینے کہیں بیٹھ جائیں کسی کو مت لے کے جائیں اگر کوئی جانا والا نظر آئے جانا تو مو دوسری طرف کر لیں اپنے ساتھ وقت گزاریں اور ہر ایک کا اپنے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے میرا طریقہ گرمیوں میں تو واک نہیں میں کرتی میں غزلیں اور شائری بہت پسند کرتی تو شائری کی کتابیں پڑھ لیں غزلیں سن لیں کوئی کتاب اچھی مل جائے وہ دیکھ لی نہیں اور سب سے بڑی بات ووٹس ایپ پہ تو بالکل نہیں جانا کیونکہ میں پورا دن سیون ڈیز او ویک پک جاتی ہوں کون کیا کہہ رہا ہے کیا ٹاپک چل رہا ہے کیا نہیں اور when it's a me time that's the last thing I want to do I don't want to be on whatsapp تو میرا ringer ringer phone سب off ملتا ہے اس میں دس messages آ چکے ہیں دس لوگ try کر چکے تو کیا آپ کا phone نہیں کوئی اٹھا رہا میں نے کہا الحمدللہ آپ نے بڑے اچھے وقت فون کیا مجھے ضرورت نہ پڑی اٹھانے کی me time یا میں face mask لگا کے بلکل relax ہو کے لیٹ جاتی ہوں اور سٹا لگاتی ہوں جب تک میرا face mask جو ہے نا وہ dry off نہیں ہوتا مکر وہ جب آپ وہ آدھا گھنٹا جس طرح بھی آپ اس کو spend کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو جب آپ اس کے بعد ادھر سے نکلتے ہیں نا آپ ایک طرح سے recharge ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو دوبارہ فیس کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو painting کا شوق ہے آپ کو کوئی artistic چیز not your business by the way business نہیں اس کے لابا جیسے اگلا اتوار آرہا ہے mother's day کا تو میری ڈاورٹر نے ایک event workshop arrange کی مجھے لے جانے کے لیے it's a treat to me کہ وہاں جائیں گے وہاں پہ دے offer tea and it's a painting you know activity میں نے کہا but شیبانو you know i can't paint to save my life کہ ادھر ادھر لینے مار لیجے گا چھوڑے آپ enjoy کریں نا آپ ہر کام بڑی میں پڑا perfection مانگتی ہیں تو you need to realize اما ہر چیز perfect نہیں ہوتی کوئی چیز انسان اپنی خوشی کیلئے کرتا ہے برا کرے گا مگر اپنا تو دل خوش ہو رہا ہے میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے یہ تو یہ جو چیز ہے آپ me time جو اپنا کرتے ہیں کسی پرسکون جگہ پر آپ صرف دنیا کو گزرتے وے دیکھیں میں نے ایک پروگرام کیا تھا اپنے چینل کے لیے فورٹ جا کے جہاں میں فورٹ میں ایک پرانا برگت کا درخت ہے اس کے نیچے میں بیٹھ گئی اور میں بڑی دیر وہاں خاموشی سے بیٹھی رہی اور لوگوں کو آتے جاتے باتے کرتے گپے لگاتے دیکھتی رہی مجھے بڑا سکون ملا میں بڑا میں اندر سے نا ریلیکسٹ ہو گئی ایک کامنس کی فیلنگ میرے ساتھ تھی آپ جب تیس منٹ me time گزار کر اس ٹرانس سے باہر نکلیں گے اس فریم سے جو صرف آپ کے لیے آپ کے شوہر کے لیے نہیں ہے اگر شوہر کہے تو بیوی کے لیے نہیں ہے آپ یار stupid jokes کرو اپنی کسی بات پہ حسو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو بے وقفی کی حرکت کرنا چاہتے ہیں آپ کرو جب آپ on your own ہوتے ہو کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا کوئی نہیں آپ کو وہ کر رہا جیسے میری ایک بڑی پرانی عادت ہے میں باوازے بلند اپنے آپ سے گفتگو کرتی ہوں اور کبھی اگر مجھے دیر ہو جاتی تھی اور میرے میاں حیات ہے میں کہیں جانا ہوتا تھا تو مجھے آواز دے کے کہتے تھے کہ اسمین آفتہ بلی اگر تمہاری اپنے آپ سے میٹنگ ختم ہو گئی ہے تو آجاؤ یار دیر ہو رہی ہے اور جتہ جتہ میں اپنے بولتی ہوں تو میری کام میری سوچ کوئی بھی بات میرے ذہن نہ کلیر ہوتا جاتا ہے یہ ایسے جہاں آپ کسی بڑے لائق بندے سے گفتگو کر رہے ہو نہ کسی کی آپ کو رائے چاہیے میں اپنی رائے لے لیتی ہوں انچہ انچہ بول کے یقین کیجئے آپ کے لئے کام کریں نہ کریں میرے مجھے بڑا سوٹ کرتا ہے یہ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ اپنے لئے ضرور وقت نکالیں دنیا میں بہت مسائل ہیں بھائی میرا یہ کپڑا نہیں بنا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے فلانا فرنیچر نہیں بنا میں یہ کر لوں وہ کر لوں میں چل ہو گئی ہوں میں نے جیسے ایک فیصلہ کر لیا میرے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے گا خاص کر میرا سرونٹ آل تھرو ہی مانت ایتھری آؤٹ مائ کوک تیز آواز میں بولا بہت زیادہ مجھے سمجھ پسند نہیں آئی بات اب ایک ٹیمپریری عورت ہے وہ کچن کا کر جاتی ہے صبح ناشتہ دے جاتی ہے دوپیر کا کھانا کرا جاتی ہے تو مجھے بلکل میں چل ہوں کچھ سال پہلے اگر میرے ساتھی ہوتا میں تیس ٹریس میں ہوتی میرا کوئی گیس ٹائے گا کیا سب ہوگا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے آج ایک گیس نے آنا ہے میں بسکٹس اور ٹی سرف کر دوں گی ایویل نوٹ میک دس انٹو اکرائیسس ای ریفیوز ٹو میک دس انٹو اکرائیسس اپنی زندگی کو آسان کریں آپ یہ دیکھیں آج سے دس سال بعد یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہوگی آپ کے لئے اگر کوئی چیز واقعی امپورٹنٹ ہے اس پہ آپ تھوڑا پریشان ہونا بنتا ہے لیکن جو چیز چھوٹی چھوٹی زندگی کے روز مرہ کا حصہ ہیں وہ یار اس پہ ٹینشن کیا لینے وہ ایک بہت مشہور شیر ہے جو بھی آپ مسائل اٹھاتے ہیں چیزیں جوڑتے ہیں توڑتے ہیں جمع کرتے ہیں آخر میں تو ادھر ہی رہ جانا ہے اس کیلئے ٹینشن کیا لینے سب تھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا ہے اگلی پروگرام تک کے لئے خدا حافظ موسیقی